دیشوے پردیس سرکار نے گریب لوگوں کی ساہتہ کے لیے کئی مہتپون یوجنہ چلا رکھے ہیں جن میں کچھ تھک سرکاری یوجنہوں کا لاب دلانے کے نام پر گریب بھولی بھالی جنتہ کو تھک کر اپنا شکار بنا لیتے ہیں اور پھر دوسرے گاؤں کی اور نکل پڑتے ہیں ایسے ہی ایک گپ سوچنہ کے آدھار پر سی ڈیو دوارہ ایک ایسے ہی ویکتک کے خلاف تھگی کا مقدمہ درچ کرا دیا گیا ہے جو کہ مجفر نگر کے ایک گاؤں میں گریب لوگوں کو سرکاری یوجنہوں کا لاب دلانے کے نام پر فرجی فارم بھروا کر پانچ پانچ ہزار روپے تھگ رہا تھا دراصل ماملہ نگر کوتوالی شیط کے گاؤں سوچڑ کا ہے جہاں گاؤں دھدیڑو نیواسی موسا نام کے ویکتک قریب لوگوں کو سرکاری یوجنہ پردان منطری آوات یوجنہ پینشن یوجنہ سہی درجنوں یوجنہوں کا لاب دلانے کے نام پر فرجی فارم بھروا کر پانچ پانچ ہزار روپے تھگ رہا تھا جس کی سوچنا مکھے ویکاس ادھکاری اچنا ورما کو ملی تو انہوں نے ترنت کاروائی کرتے ہوئے پریوجنہ ادھکاری کی اور سے موسا کے خلاف نگر کوتوالی میں دھوکہ دڑی کا مقادمہ درج کرا دیا ہے مانی مکھے وانتری جی کا یہ نردیش ہے کہ جو بھی ہماری لابارتی کسی بھی اسکیم میں چھوٹ گئے ہیں اور وہ پات رہے ہیں ان کا ایک ورہت سرویکشن کرایا جائے جس میں بھی بھاگو کے لوگ لگائے گئے ہیں اس میں نوڈل آفیسرز بنایا گئے ہیں جس سے کسی بھی پرکار کی ترٹی نہ ہو اور اس میں ہر گاؤں پنچائت میں ایک فکس ڈیٹ نے دھارت کی گئی ہے جہاں پر کھلی سبا کی بیٹھک ہوگی اور اس کے بعد وہاں پہ جو پاتر لابارتی نکلیں گے ان کا نام ریجسٹر میں نوٹ کیا جائے گا پھر ان کا ایک سروے کرایا جائے گا جس کا پراروپ آلڈی آ چکا ہے اور اس کے بعد پاتر پائے جاتے ہیں تو اس پر انہیں کنسیڈر کیا جائے گا بیسیکلی جب ہم نے اس کی ٹریننگ دی تھی تب ہی ہم نے اس پشٹ کل دیا تھا کہ اس یوجنا میں چکی ہے مانی مکھیبندری جی کی بڑی ایک سوچی ہوئی یوجنا ہے تو ید اس میں کسی بھی پرکار کی کسی اس طرح پر اکھروٹی پائی جاتے ہیں تو بہت سٹرکٹ ایکشن ہوگا اور اس میں کچھ پرائیوٹ لوگ سکری ہو گئے جنہوں نے بھولی بھالی جنتہ کو مورک بنا گے یہ کہا کہ ہم آپ کا سیلیکشن اس سکیم میں کروا دیں گے تو جیسے ہی ہمیں سوچنا ملے اس میں تتکال پرمہاو سے ایکشن لیتے ہیں ہمارے پی ڈی صاحب نے ایک فائی آل دلج کر آئی ہے اس کے بعد اس وقتی کو پکڑ بھی لیا گیا ہے تو یہ ایک کلیر میسیج ہے ہم میڈیا کے مادیم سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ویکتیس پرکار کا کاری کرتے ہوئے دلالی کا یا ایجنٹ بننے کا آپ کے سمپرک میں آتا ہے تو کرپیاں ہمیں افغد کر آئے ہیں جس سے ہم اسٹرکٹ ایکشن لے سکے اور کوئی بھی جنتہ سے پیسے نہ ہوگا سکے کس طرح سے لوگوں سے وہ بھائی کر رہا تھا جی ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ سجوڑو گاؤں پنچایت میں آٹھ دس مہیلائیں تھیں جن سے کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو سکیم میں لاب دلا دیں گے اور وہ ان کے فارم بھروا رہا تھا جبکہ اس سکیم میں فارم بھروانے کا بھی کوئی نلدیش نہیں ہے اس میں صرف اور صرف سرویقشن کرنا ہے کوششن آیر ہے جس کا جواب ہمیں لکھ کے شاسن کو بھیجنا ہے اب یہ کاروائی ہوگی ہے ایسے لوگوں میں ہرکن پیس دیتی ہوگی اگر آگے بھی اس طرح کے لوگ کس طرح کی کڑی کاروائی ہوگی بہت کڑی کاروائی ہوگی یا کوئی سرکاری ویکتی یا کوئی پرائیویٹ ویکتی کوئی بھی ملتا ہے تو نشتر روپ سے سرکاری ویکتی پر انشاث ناتمک کاروائی اور بیبھاگیے کاروائی ہوگی پرائیویٹ ویکتی ہے تو اس پر IPC کے جتنے بھی دھارائیں اچت ہیں وہ لگائی جائیں گی اور ہمارا پورا ادیش رہے گا کی تروٹی رہیت اور بلکل پویتر طریقے سے اس سرویکشن کا کاروائی کیا جائے مجفر نگر سے امیت کمار کی ریپورٹ